ہمارے امام امام آزم ابو حنیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایک دہریہ جو خدا کی ہستی کا منکرتا اس سے مناظرہ ہوا ان مناظرہ میں موضوع بحث یہی تھا کہ دنیا کی چیزوں کو کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں اس کا موضوع بحث یہی تھا امام آزم ابو حنیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تاریک اور بق مقرر کر دیا جب امام آزم نے اور اس دہریہ نے تاریک اور بق مقرر کیا تو اس مناظرہ کو دیکھنے کے لئے دوست و خاص دشمن بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے وہ دہریہ جو خدا کی ہستی کا منکرتا وہ پہلے سے ماں آ گیا اور امام آزم ابو حنیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس مجمع میں کافی دیر سے ہاسی ہوئے کافی دیر سے آئے امام آزم ابو حنیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب اس مجمع میں آئے تو وہ دہریہ کہنے لگا امام تم نے یہاں آنے میں اتنا وقت کیوں لگایا تو امام آزم ابو حنیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں اے دہریہ خدا کے منکر ہستی کے منکر اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں راستے میں آ رہا تھا ہے سمندر کے کنارے ترخ کھڑا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ وہ ترخ خود بخود کٹا کٹنے کے بعد خود بخود اس کی تختیں تیار ہو گئے تختیں چھر گئے اس کے بعد خود بخود اس کی تختیں کے کشتی تیار ہو گئے کشتی تیار ہونے کے بعد پھر وہ کشتی خود بخود سمندر میں چلی گئی اس کے بعد پھر وہ کشتی سباریوں کو بٹھاتی تھی اور خود با خود وہ کشتی سباریوں کو اس پاس سے لے جا کر اس پار کر دیا کرتی تھی اور خود با خود وہ کشتی سباریوں سے پیسے میں مصول کرتی تھی تو وہ دہریہ خدا کے ہستی کام منکر بڑی تیزی کے ساتھ کہہ کہہ لگا کر بولا آئے امام دنیا زمانے کا اتنا بڑا امام ہو کر اور ایسا جھونڈ بولے حالا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیا خود با خود کبھی پیڑ بے کر سکتا ہے کیا خود با خود اس کے تختیں بھی بن سکتی ہیں کیا خود با خود اس کی کشتی بھی بن سکتی ہیں ان تمام کشتی کو بنانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جب لوگ اس کو کاٹیں گے تختیں چینیں گے تو کہیں جا کر کشتی تیار ہوں گے ہاں پھر چلانے کے لیے بھی کسی شخص کی ضرورت ہے جب کوئی بندہ کوئی انسان کوئی آدمی اس کشتی میں بیٹھ گا اور اسے چلائے گا تب ہی یہ چل سکتی ہے ورنہ یہ کشتی چل نہیں سکتی ہے تو امام آزم ابو حنیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ملہ اے دہریہ میں تجھ کو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں ایک کشتی بنانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے پیر کاٹنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تختیں بنانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جب اس پیر کو کاٹنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اس نے زمین بنایا اس نے آسمان بنایا اس نے چاند و سورج پیدا کیے اس نے انسانوں جناتوں کو پیدا کیا اتنی پوری کائنات مخلوقات کو پیدا کیا ہے جب اتنی بڑی کائنات ہے تو ضرور اس کا پیدا کرنے والا رب تبارہ کو بطالہ ہے اس کو رب تبارہ کو بطالہ چلا رہا ہے کیونکہ جب خود بخود ایک پیان نہیں کر سکتا ہے تو اتنی دنیا خود بخود اتنی بڑی دنیا خود بخود کیسے چل سکتی ہے امام اعظم ابو حنیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گبتوں سن کر وہ دہریہ وہ ملہ وہ دہریہ وہ خدا کے ہستی کا منکر آج سے پریشان ہو گیا اور کوئی جب آپ نہ دے سکا اور شرمندہ ہو کر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گیا اور گھرے لگا سرکار مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دامن رحمت میں چھپا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں جگہ عطا کروا دیجئے میں کلمہ پڑھ کر آکے ہاتھوں پر اپنے گناہوں سے توبہ کر کر مسلمان ہوتا ہوں اور اسلام میں پورا مکمل داخل ہوتا ہوں